اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں آپ اپنے بال جو ہے گھر پہ کیسے ڈائے کرتی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ فیشن ڈائے جو ہے وہ گھر پہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کو پارلر میں جا کے مہنگے مہنگے ڈائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ بھی اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے ڈائے کر سکتے ہیں ڈائے جو ہے وہ دو طرقہ ہوتا ہے ایک نیچرل ڈائے اور ایک فیشن ڈائے نیچرل ڈائے وہ ہوتا ہے جس میں کہ ہم جو ہمارے اپنے بالوں کا نیچرل کلر ہوتا ہے جیسے کہ بلیک یا براؤن ایجینز کا موسلی یہی کلر ہوتا ہے تو جب ہمارے بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک سرٹن ایج کے بعد بلکہ آج کل تو بچوں کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں جس کی بہت ساری وجوہات ہیں تو ان بالوں کو جب ہم اپنے جو ہمارے بالوں کا اوریجنل کلر ہے ان کے ساتھ جب میچ کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم یوز کرتے ہیں نیچرل ڈائے جو کہ بہت ساری کمپنیز میں اویلبل ہیں بہت ساری برینڈز ہیں اس میں اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ نیچرل ڈائے ہے اور فیشن ڈائے وہ ہوتا ہے جس میں ہم توٹلی بالوں کا کلر جو ہے وہ اپنے جو ہمارا بیس کلر ہوتا ہے اس سے اوپرزر سائیڈ پہ جا کر ہم بالکل بالوں کا کلر چینج کر لیتے ہیں نیچے سے جب بیس کلر آپ کا آتا ہے تو پھر وائٹ بال بھی اور میری ایج کے حساب سے جیسے وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وائٹ بال بھی ہیں بلیک بھی ہیں تو ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سارے بال جو ہے وہ ڈائے ہوئے ہیں لیکن یہ ڈائے کرنے کے بعد کا ریزلٹ ہے ابھی میں آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گی تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو ٹکس این ٹکس بھی بتاؤں گی جس کے سیکھنے سے آپ جو ہے بہت اچھا سا اپنے گھر پہ ہی ڈائے کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو آپ کو کالرز میں جا کے مہنگے مہنگے ڈائز کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئی گی اچھا ڈائز سے پہلے آپ میرے بال دیکھ لیجئے کہ جڑوں سے اوریجنل بال آ چکے ہیں جس میں سفید بھی ہیں اور کالے بھی ہیں لیکن باقی بال کالرڈ ہیں تو ہم میں نے ان سفید اور کالے بالوں کو کالرڈ بالوں کے ساتھ میچ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو مجھے چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں سب سے پہلے گلاوز ہیں اس کے علاوہ ایک بول چاہیے ہوگا کالر ڈالنے کے لیے اور ایک برش چاہیے ہوگا کالر کو مکس کرنے کے لیے اور بالوں پہ اپلیکیشن کے لیے اچھا کیوں نہیں کہا یہ میرے پاس سب سے پہلے کالر ہے 8.17 اس کے بعد کیونے کا ہی نمبر 9 ہے اور تیسرے نمبر پہ میرے پاس ہے بری موڈ کا اور اس کا یہ نمبر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ان کلرز کو مکس کرنے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کیونے کا ہی ڈیویلپر 30 والیم اچھا بالوں کو ڈائے کرنے سے پہلے آپ اپنے بالوں میں اچھے سے کوم کر لیجئے تاکہ آپ کے سارے بال جو ہیں وہ بہت اچھے سے ٹینگل فری ہو جائیں آپ چاہیں تو کوئی اپرن وغیرہ بھی پہن سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اپرن نہیں ہے گھر پہ نہیں موجود تو پھر آپ اپنی کوئی بھی پرانی شرٹ پہن لیجئے ورنہ کلر اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا تو پھر اسے ہٹانا مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ کوئی پرانی شرٹ وغیرہ پہن لیں سب سے پہلے میں نے نمبر نائن ڈالا ہے اور وہ ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ایٹ پوائنٹ ون سیون میں نے ون ٹی سپون کے برابر ڈالا ہے اور بری موڈ کا میں نے ڈالا ہے صرف اور صرف ہاف ٹی سپون اور اب اتنی ہی کونٹٹی میں میں اس کے اندر ڈیویلپر ایڈ کروں گی اور پھر ان کلرز کو اتنا مکس کریں گے کہ جتنے بھی کلر کے پارٹیکلز ہیں وہ ڈیویلپر کے ساتھ مل کر ڈیزولف ہو جائیں اور آپ کا جو مکسچر ہے وہ بلکل فلفی سا اور فومی ٹیکسچر میں آ جائے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بالوں پہ کلر بہت اچھے سے سپریڈ ہوگا اور ایکویلی آپ کے بالوں پہ کلر آئے گا اس طریقے سے آپ کا کلر مکس ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ لیچے بلکل فومی سا ٹیکسچر بن جانا چاہیے اس کے بعد آپ اپنے گلافز پہن لیجئے میں یہاں پہ ڈبل گلافز پہنوں گی کیونکہ میرے نیلز پہ اگر کلر لگ جائے تو پھر مجھے بہت زیادہ ایریٹیشن اور درد ہوتی ہے تو پھر آپ اس حساب سے اپنی پریکوشنز کر لیجئے گا ڈائے کرنے سے پہلے آپ کے بال بہت اچھے سے واش ہونے چاہیے اچھا مجھے پریکٹس ہے تو میں بغیر پارٹیشنن کے کلر اپلائی کر رہی ہوں اگر آپ فرس ٹائم کلر کر رہی ہیں اور اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو پھر آپ کسی کی ہیلپ لے لیجئے یا پھر تین سے چار کیچر اپنے پاس لازمی رکھئے جس سے آپ اپنے بالوں کی پارٹیشنن کریں اور آپ اچھے سے اپنے بالوں کو ڈائے کر سکیں اچھا ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کلرز کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ابھی میں نے جس ریشو سے کلرز لیے ہیں جب میں نے پہلے ڈائے کیے تھے تو میں نے اسی ریشو کے ساتھ تینوں کلرز کو مکس کیا تھا اور ابھی کیونکہ میرے تھوڑے سے بال ہیں تو میں نے کانٹیٹی کم کی ہے لیکن میں نے ریشو وہی رکھا ہے یعنی جتنا میں نے نمبر نائن لیا تھا اسی حساب سے نمبر نائن لیا ہے جتنا میں نے ایٹ پائنٹ ون سیون لیا تھا اسی حساب سے وہ لیا ہے اور تیسرا بری موڈ کا کلر بھی جتنی کانٹیٹی میں نے اس ٹائم پہ لی تھی اسی حساب سے میں نے ابھی لیا ہے صرف میں نے اس کے جو مقدار ہے وہ کم کی ہے ریشو میں نے وہی رکھا ہے آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ اگر آپ ریشو میں فرق کر دیں گے تو پھر آپ کے بالوں پہ کلر فرق آئے گا اور آپ کے بال دو کلر میں نظر آئیں گے جو کہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اس کے علاوہ جس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بالوں پہ کوئی بھی تیل یا چکنائی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے بالوں پہ کسی بھی قسم کا نیچرل ڈائی یا مہندی وغیرہ بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے بال بالکل ورجن ہونے چاہیے ادروائز آپ کے بالوں پہ کلر نہیں آئے گا اگر آپ اپنے بال فرس ٹائم ڈائی کر رہی ہیں اور آپ کے بال جیٹ بلیک اور تھک ہیرز ہیں تو پھر آپ تھرٹی کی بجائے فورٹی والیم یوز کیجئے اور اگر آپ پہلے سے ڈائی یوز کرتی رہتی ہیں اور آپ کے بال بھی کمزور ہیں یعنی تھن ہیرز ہیں تو پھر آپ اس صورت میں بھی تھرٹی والیم ہی یوز کیجئے اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات کہ ضروری نہیں ہے کہ جن کمپنیز کے کلر میں نے لیے ہیں آپ بھی سیم وہی کمپنیز یوز کریں فیشن ڈائز کے بہت سارے برینڈز ہیں مارکیٹ میں آپ کوئی سا بھی برینڈ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈاؤٹ فل ہیں تو پھر آپ صرف کیوں نے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی پساند کا آپ کلر چوز کیجئے ضروری نہیں ہے جو کلر میں نے جو نمبرز میں نے لیے ہیں آپ بھی سیم وہی نمبرز لیں آپ اپنی پساند کے حساب سے دو سے تین کلر چوز کر کے اور بہت زبردست سا ایک نیا کلر بنا سکتی ہیں اچھا بالوں کو میں نے اب یہاں پہ ڈائے کر لیا ہے اور اب میں اس کو ریسٹ دوں گی پونے گھنٹے سے سوہ گھنٹے تک اور اس کے بعد واش کرنے کے بعد آپ یہ ریزلٹ دیکھ لیجئے کہ جو کلر میرے بالوں پہ پہلے تھا سیم وہی کلر آیا ہے اور میرے جتنے بھی وائٹ بال اور جو اوریجنل بال آ چکے تھے وہ سب کے سب بہت اچھے سے ڈائے ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے بالوں سے کلر کو نیم کرم پانی کے ساتھ اچھے سے نکال دیجئے اور پھر آپ شیمپو اور کنڈیشنر کر لیجئے آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ آج کے بعد سے جو ہیں اپنے بال خوبی گھر پہ ڈائے کریں گی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ